بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم جی میں جمال حسن باجوا ہوں آج ستائیس مارچ ہے اور ابھی صبح کا وقت ہے جب آپ میری یہ ویڈیو دیکھ رہے ہوں گے کل رات جو گزری ہے وہ بڑی بھاری گزری ہے جو چھے ججز نے کر دیا ہے اسلامباد ہائی کورٹ کے ججز نے وہ پاکستان کی حالیہ تاریخ کا غیر معمولی واقعہ ہے کل رات کسی اہم ترین شخصیت پہ بڑی بھاری گزری ہے کس کس کا استیفہ آ رہا ہے کون کون اب ذہنی دباؤ کا شکار ہو چکا ہے ان چھے ججز نے کیا کر ڈالا ہے ان چھے ججز کے اس لیٹر کی وجہ سے کہاں کہاں پر بھونچال آیا ہوا ہے یہ امپورٹنٹ کوئسٹنز ہیں یہ اس وقت جو آپ کو ٹویٹر کے اوپر سوشل میڈیا کے اوپر بھونچال آیا ہوا نظر آ رہا ہے نادر اکرام اس وقت طاقتور حلقوں میں فیصلہ ساز حلقوں میں اس سے دس کنہ زیادہ بھونچال آیا ہے یہ ایکسپیکٹڈ تو تھا کہ کچھ اس طرح کی چیز شاید ہو جائے گی کیونکہ چھے سات دفعہ اس معاملے کو سارٹ آٹ کرنے کی کوشش کی گئی لیکن وہ آبیسلی ہونا نہیں تھا لیکن یہ اندازہ نہیں تھا کہ اتنے بڑے لیول کا کام ہو جائے گا جو لوگ عمران خان کے مخالف بھی رہے ہیں وہ بھی آج یہ کہہ رہے ہیں یہ کچھ بہت بڑھ کر ہوا ہے تو تین چار سوال ہیں نمبر وان اب اس کے بعد کیا ہونے والا ہے نمبر ٹو سب سے پہلے ہم کس کا استیفہ ایکسپیکٹ کریں نمبر تھری اس بھونچال نے کس کس کو ذہنی دباؤ کا شکار کر دیا ہے نمبر فور اس ٹائم اس کو کیونٹر کرنے کے لیے کیا کیا جائے گا اور نمبر پانچ چونکہ باقی سارے کیسز تو اب جو ہے نا ان کی وقت ختم ہوگی تو عمران خان اس لیٹر کے بعد عمران خان کب باہر آ رہے ہیں یہ موسٹ امپورٹنٹ چیزیں ہیں جن کا ہم جواب جاننے کی خوش کریں گے اور کچھ معلومات میں آپ کے سامنے رکھوں گا لیکن سب سے پہلے ناظرین کرام سب سے پہلے پوری تفصیل کے ساتھ وہ واقعات یعنی کہ اکا دکا کسی جگہ پر کوئی واقعہ منشن ہوا کسی جگہ پر کوئی واقعہ منشن ہوا یعنی کہ وہ جو سارا لیٹر ہے جو سپریم جیوریشل کو لکھا گیا ہے سپریم جیوریشل کمیشن کو جو لکھا گیا ہے اس لیٹر کے کچھ کچھ حصے نظر آ رہے ہیں ہمارے دوست زبیر نے بہت خوبصورتی سے اس کو ایک جو ہے نا وہ لڑی میں پرو دیا ہے میں وہ تمام واقعات آپ سنیے اور سر دنیے میں وہ تمام واقعات پڑھ کے آپ کے سامنے رکھنے جا رہا ہوں کہ یہ کس ترتیب سے یہ واقعات ہوئے جو اسلامباد آئیکورٹ کے ججز پہنچے ہیں نا یہاں تک وہ بڑی مشکل سے پہنچے ہیں ان واقعات کو ترتیب سے دیکھئے دیکھئے کس طرح سے ننگی ویڈیوز بنائی گئیں ججز کی ماں بہنوں کی لمبے لمبے ایسے تک مین بیڈرومز کے اندر کیمرے لگے رہے ماں بہنوں کی ننگی ویڈیوز بنی ہیں مطلب آپ حیران ہو جائیں گے رونگٹے کھڑے ہو جائیں گے دماغ انسان کا خراب ہو جاتا ہے پاگل ہو جاتا کہ آپ کے جو فیصلہ مطلب جنہوں نے فیصلے کرنے ہیں جن کے ہاتھ میں تکڑیاں ہیں ان کی ماں بہنوں کی ننگی ویڈیوز بن نہیں ہیں تو ابھی میں دیکھ رہا ہوں بہت سالے لوگ اتراز کر رہے ہیں وہ جی یہ خات لکھنے سے کیا ہوگا جی فلانا ہو جائے گا جیو ڈمکڑا ہو جائے گا وہ جی یہ پریشرائز کر رہے ہیں خدا نہ خستہ اللہ کبھی یہ نہ کرے کہ کسی کو یہ پتا چلے کہ اس کے گھر والی وہ جن کی عزت کے لیے وہ جان قربان کر سکتا ان کی ننگی ویڈیوز بن نہیں ہیں اللہ کبھی کسی دشمن کے ساتھ بھی ایسا نہ کرے سوچ کے دیکھئے محسوس کر کے دیکھئے پھر آپ کو اندازہ ہوگا کہ کتنا بڑے ظلم کے پہاڑ توڑے گئے ہیں کیا کچھ ہوا ہے تو وہ جو کچھ وہ سامنے لے کر آئے ہیں شاید ابھی بھی یہ ٹین پرشنٹ بھی نہیں ہے اس کے علاوہ آپ پتہ نہیں کیا 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 فیس کرنا پڑا اور کس 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 کو فیس کرنا پڑا تو لہٰذا میں ان واقعات کی ترتیب کے ساتھ ہو سکتا ہے آپ نے بیچ میں سے کچھ کچھ واقعات ابھی تک سن لیے ہوں لیکن میں ترتیب کے ساتھ سارے آپ کے سامنے کہاں سے معاملہ شروع ہوا کہاں پہ گڑ بڑ پیدا ہوئی پھر کیا ہوا اور پھر ان واقعات کو بتانے کے بعد میں آپ کے سامنے رکھ دوں گا کہ کس کے اوپر کل گی رات بڑی بھاری گزری کون استفاہ دے رہا ہے کس کس کا استفاہ بھی آ رہا ہے اور کس کے اوپر استفاہ کے لیے دباؤ ہے اس کے اوپر بعد میں بات کرتے ہیں پہلے میں تفصیل کے ساتھ وہ پورے واقعات آپ کے سامنے رکھ دیتا ہوں تو جناب جیس طرح سے واقعات لکھے گئے ہیں وہ میں آپ کو بتا دیتا ہوں اس جو خط لکھا گیا متعدد واقعات کا ذکر ہوا ہے جو ان چھے جزیز کی جانب سے لکھا گیا ہے ان نے بتایا جی موسر اختر کیانی اور جسٹس اربار ارباب تاہر کے چیف جسٹس آمیر فاروق سے اختلاف کرتے ہوئے یہ جو ٹیرین کیس ہے سب سے پہلے جو اختلاف پیدا ہوا نا سب سے پہلے اسی سے ہوا کیونکہ دو ججز یہ سوچتے تھے کہ یہ ناقابل سمات ہے جبکہ جسٹس جو چیف جسٹس آمیر فاروق صاحب تھے وہ سمجھتے تھے کہ قابل سمات ہے خیر فیصلہ ہو گیا جسٹس چیف جسٹس صاحب نے دبا کے رکھ لیا جب ان دو ججز نے الگ سے فیصلہ جاری کر دیا تو ان کے اوپر جو ہے نا بڑی تنقید ہوئی تو اس میں وہ کیا لکھتے ہیں جناب کے اور پھر ایک اور امپورنٹ چیز ہے جسٹس میاگول حسن اورنگ زیب نے ان کے ساتھ یہ خط نہیں لکھا اس کی وجہ کیا ہے وہ بھی ذرا آگے چل کے ڈسکس کرتے ہیں ٹھیک ہے تو انہوں نے کہا جناب جو ٹیرین وائٹ کیس کو جب ناقابل سمات قرار دیا جسٹس رباب محمد طاہر نے اور جسٹس موسن اختر کیانی نے تو پتا چلا جی جن ججز نے چیف جسٹس سے اختلاف کرتے ہیں فیصلہ دیا ان پر آئی ایس آئی کی جانب سے ججز کے خاندان اور دوستوں سے دباؤ دلوایا گیا ٹیرین وائٹ کے فیصلے کے بعد آئی ایس آئی کی جانب سے بڑھنے والے دباؤ کے نتیجے میں فیصلے دینے والے دونوں ججز نے اپنی رہائشگاہ پر اضافی سیکیورٹی مانگی ایک جڈ سٹریسٹ کے باعث ہائی بلڈ پریشر کی وجہ سے ہسپتال میں داخل ہوا یہ معاملہ اسلامباد ہائی کورڈ کے کے سامنے اٹھا چکے ہیں اور انہوں نے ایسا نہ دوبارہ ایسا نہ ہونے کی یقین نہ نہیں کروائی ہے تاہم آئی ایس آئی کی جانب سے مداخلت جاری رہی پھر مئی دوہزار تیس میں مسلح افراد نے اسلامباد ہائی کورڈ کے ایک جج کے بہنوئی کو اغواہ کیا اور چوبیس گھنٹے گئے یہ میں واقعہ پہلے بتا چکا ہوں چوبیس گھنٹے بعد چھوڑا جنہوں نے واپسی پر بتایا کہ اغواہ کاروں نے بتایا کہ ان کا تعلق آئی ایس آئی سے ہے اس دوران انہیں الیکٹرک شاک لگائے گئے اور ویڈیو میسج ریکارڈ کروایا گیا جس میں جج کے اوپر الزامات دگوائے گئے بعد ذرا اس جج کے خلاف سپریم جیوریشنل کانسل میں درخواست بھی دائر کی گئی تاکہ ان پر دباؤ ڈال کر استیفہ لیا جا سکے پھر تین مئی دوہزار تئیس کو اسلامباد ہائی کورڈ کے ایک انسپیکشن جج نے چیف جسے اسلامباد ہائی کورڈ کو ریپورٹ کیا کہ دسٹرک کورڈ کے ججز کو خوف زدہ کیا جا رہا ہے صرف معاملہ ہائی کورڈ تک نہیں تھا دسٹرک کورڈ کے ججز تک تھا ایک ایڈیشنل دسٹرک سیشن جج کو دھمکایا گیا اور اس کے گھر میں دستی بم سے حملہ کر کے ڈڑایا گیا یہ معاملہ بھی اسلامباد ہائی کورڈ کے تمام ججز کے سامنے ٹی روم میں زیرے بحث آیا متاثرہ دسٹرک انسیشن جج کو فوری طور پر ہائی کورڈ پر بلایا گیا تاکہ خفیہ ایجنسز کے مطاحت عدلیہ میں مداخلت کے حوالے سے تصدیق کی جا سکے متاثرہ جج نے چیف جسے اسلامباد ہائی کورڈ اور ایک اور جج کے سامنے اس معاملے کی تصدیق کی پھر متاثرہ جج کو بعد ازان دسٹرک انسیشن جج سے تبادلہ کرتے ہوئے اسلامباد ہائی کورڈ میں سپیشل ڈیوٹی پر تائنات کر دیا گیا اور بعد ازان متاثرہ جج کو پنجاب تبادلہ کر دیا گیا جو کہ اب بھی جو ہے نا وہ بہاول پر میں تائنات پھر جناب کیا ہوا جسٹرک محمود جانگیری کی جانب سے اسلامباد ہائی کورڈ کے چیف جسٹس کو لکھے گئے خط کا حوالہ دیتے ہوئے سپریم جیوزیشن کانسل میں لکھا گیا ہے اب یہ واقعات سنتے جائیے میں مطلب یہ سارے واقعات خوف مطلب خوف زدہ کرنے والے ہیں دس مئی دو ہزار تئیس کو اسلامباد ہائی کورڈ کے چیف جسٹس کو ایک جج نے خط لکھا جس میں انہوں نے آئی ایس آئی کی جانب سے عدالتی معاملات میں مداخلت کے حوالے سے اگاہ کیا اور درخواست کی کہ اس حوالے سے توہین عدالت کی کاروائی کا آغاز کریں تاکہ اسلامباد ہائی کورڈ اپنے فرائز کو بغیر کسی مداخلت کے سر انجام دے سکے تاہم اس حوالے سے کوئی کاروائی عمل میں نہیں لائے گئے اب ذرا جسٹس آمیر فاروق کا کردار دیکھتے جائیں اس خط کے ساتھ ساتھ ججز کا اسلامباد ہائی کورڈ کے چیف جسٹس کو لکھا گیا خط بھی منسلک کیا گیا ہے جس میں کہا گیا کہ سیاسی نوعیت کے کیسز قسمات کے دوران ان واقعات کی طرف آپ کی توجہ مبزول کروانا چاہتے ہیں خط میں لکھا گیا ہے کہ جسٹس تارک محمود جانگیری کو براہ راست اہل خانہ اور دوستوں کے ذریعے رسائی حاصل کی جسٹس تارک محمود جانگیری پر سیکٹر کمانڈر اسلامباد کے طرف سے ملاقات کے لئے دباؤ ڈالا گیا اور سیکٹر کمانڈر کوئٹا نے جسٹس تارک محمود جانگیری کے ایک رشتہ دار کے ذریعے ڈی جی انٹرنل آئی ایس آئی سے ملاقات کے لئے دباؤ ڈالا گیا مسکورہ جج کو ان کیسز سے مطالق پیغامات بھجوائے گئے جو ان کے سامنے بینچ میں زہر سماد تھے اب آگے سنیے اس خط میں یہ بھی لکھا گیا کہ جسٹس محسن اختر کیانی کے رشتہ داری کے ذریعے ان کو پیغامات بھجوائے گئے اور ان کے سامنے زہر سماد مقدمات پر اثر انداز ہونے کی کوشش کی گئی جسٹس محسن اختر کیانی کو خبردار کیا گیا کہ ان کے خلاف طاقت کا استعمال کرتے ہوئے کاروائی کا آغاز کیا جائے گا جسٹس رباب محمد تاہر نے ان کے رشتہ داروں کے ذریعے دباؤ ڈالا گیا کہ ان کے دورہ کوئٹہ ان کے خاندان انہیں بتایا کہ آئے ایس آئی نے ان کے ٹیکس کے معاملات میں پوچھ کر رہی ہے تاکہ ان میں کوئی خامیاں پکڑی جا سکیں یعنی کہ ان کے ٹیکس کے معاملات کو چھانبین شروع ہو گئی یہ اس طرح سے پورا سسٹم کام کرتا ہے یہ پورا سسٹم کام کرتا ہے معاملہ ختم نہیں ہوا میں سارے واقعات آپ کے سامنے پڑھ کے رکھنے رکھ رہا ہوں اس کے بعد ہم جو ہے نا وہ اس کے کنکلویون کی طرف بنیں گے اچھا جناب اس خط میں مزید کہا گیا کہ سیکٹر کمانر اسلامباد اور ڈی جی آئی ایس آئی انٹرنر نے جسٹس ربا محمد طاہرتہ کے رسائی حاصل کی اور ان سے ایک ایسے مقدمے سے مطالق مرضی کا فیصلہ دینے کی خواہش کی گئی جس کا فیصلہ لکھا جا ٹکا تھا یعنی کہ پہلے فیصلہ لکھا ہوا تھا اس کا فیصلہ تبدیل کروانے کیلئے بھی آئی ایس آئی دباؤ ڈالا اور میں کوئی آپ کو رام لینا یا علی فلیلا کی کہانیاں نہیں سنا رہا ہوں یہ اسلامباد ہائی کورٹ کے ججز کا خط ہے انکشاف سنیئے اچھا پھر سنیئے جناب سپریم یونیشل کانسل کو لکھے گئے خط میں لکھا گیا ہے اسلامباد ہائی کورٹ کے ایک جج نے یہ مناسب سنجھا کہ اس نویت کے معاملات سپریم کورٹ کے نوٹس میں لائی جائیں اس حوالے سے چیف جسس آف پاکستان سے ملاقات کا وقت لیا گیا انیس مئی دو ہزار تیس کو چھے ججز نے اس روز حاضری پر موجود چھے ججز نے چیف جسس سے ملاقات کی اسی روز چیف جسس اسلامباد ہائی کورٹ میں تھے اس ملاقات قدران سپریم کورٹ کے جج جسٹس اجازل احسن بھی موجود تھے معاملہ سپریم کورٹ کے ججز کے سامنے اٹھایا گیا اور اسلامباد ہائی کورٹ کے ججز کو یہ بتایا گیا کہ سپریم کورٹ میں اس معاملے میں مداخلت سپریم کورٹ کے دیگر ججز کے ساتھ مشاورت کے بات کریں گے ہم نے اسی روز وقت کے سینئر جج جناب جسٹس قاضی فائد ایسا صاحب سے بھی ملاقات کی اور ان کو بھی تمام صورتحال سے آگاہ کر دیا گرمیوں کی ایک شام میں ایک جج کی فرام کی گئی رہائشگاہ منتقل ہوئے اور جج کی رہائشگاہ کی آڈیوز اور ویڈیوز ریکارڈنگ ہو رہی تھی جو کہ کسی اور جگہ منتقل کی جا رہی تھے اس طرح کا ایک کیمرہ جج کی رہائشگاہ کے ماسٹر بیڈروم میں بھی لگایا گیا تھا ججز کی رہائشگاہ سے نگرانی کرنے والے ڈیوائسز کے ساتھ منسلک یو ایس بی کا ڈیٹا حاصل کیا گیا جس کے اندر جج کی فیملی میمبرز کی پرائیویٹ ویڈیوز موجود تھی مباد کی تصدیق کے لیے یہ ویڈیوز کے اسلامباد ہائی کورٹ کے ججز کے سامنے چلائے گئیں یہ معاملہ چیف جسے اسلامباد ہائی کورٹ کے نوٹس ملایا گیا اور اس معاملے کا تائین نہیں کیا گیا کہ یہ ڈیوائسز کس جج کی رہائشگاہ پر لگائے گئیں اور کس کو معاملے کا ذمہ دار تھیرایا جائے یعنی کہ وہ جو میں پرائیویٹ ویڈیوز کی بات کرو یہ اس کا ذکر ہو رہا ہے پھر آخری واقعہ پڑھ کر سنا رہا ہوں اس کے بعد پھر مزید جو امپورٹنٹ انفرمیشن ہے اس کے پر بات کرتے ہیں اچھا جناب اسلامباد ہائی کورٹ کے پانچ ججز نے بارہ فروری دوہزار چوبیس کو چیف جسٹس اسلامباد ہائی کورٹ کو خات لکھا جس میں ماہ تحت عدلیہ پر ڈالے جانے والے دباؤ سے مطالق اپنی اپنی ریپورٹس پیش کی گئیں اس حوالے سے فل کورٹ میٹنگ بلانے کا مطالبہ کیا گیا اور اس بات کو دھر آیا گیا کہ ججز کی غیر قانونی نگرانی اور انتہائی مکروح انداز میں پرائیویسی کو پامال کیا گیا اس حوالے سے ابھی فل کورٹ میٹنگ کا اجلاس تحال نہیں بلائیا گیا اچھا اور بھی بڑے سارے واقعات ہیں لہٰذا اس چیز کو ادھری چھوڑتے ہیں اب آجاتے ہیں مین امپورٹن خبر کی طرف یہ جب سب کچھ ہو رہا تھا تو قاضی فائز عیسیٰ صاحب سم من بکمن امیون بنے ہوئے تھے وہ پرانے کیسز نپٹا رہے تھے وہ یہ نپٹا رہے تھے کہ بھٹو صاحب کیوں پر کیس بنتا تھا یا نہیں تھا وہ یہ نپٹا رہے تھے کہ پرانے صحافیوں کے ساتھ کیا ہوا تھا وہ یہ نپٹا رہے تھے کہ پرانے واقعات میں کون کس کا قصور تھا اور کس کا قصور نہیں تھا اور ان کی ناک کے نیچے ہائی کورٹ کے ججز کی ماں بہنوں کی ننگی ویڈیوز بن رہی تھے اور جسٹس قاضی فائز عیسیٰ صاحب کچھ نہیں کر رہے تھے اب جناب جسٹس قاضی فائز عیسیٰ جاکہ چیف جسٹس ہیں اور یہ معاملہ اب سپریم جیریشن تمیشن میں چلا گیا تو اس کے اوپر اب یہ میں تارہ ترینے طلاعات آپ کو بتا رہا ہوں کہ چیف جسٹس سلامباد ہائی کورٹ کو بنایا گیا اور ان سے پوچھا گیا اور ناظرین اکرام پتا چلا ہے کہ اس وقت جب ان سے ملاقات ہوئی یہ آج کی بات ہے تو چونکہ آج ان نے کہا تھا ہمیں مجھے جانا پڑا ہے تو جناب سپریم کورٹ میں جب بتایا جاتا ہے کہ چیف جسٹس آپ سے اب یہ ریپورٹ ہوا ہے کہ جب چیف جسٹس سے ملاقات کے لئے چیف جسٹس اسلامباد ہائی کورٹ کیا ہے تو چیف جسٹس پاکستان کی اہلیہ بھی ساتھ بیٹھے تھی اب یہ معاملہ ناظرین اکرام بڑا سیریس ہو چکا ہے اب ججز کے اوپر آ گیا ہے کہ کوئی وہ سیریس ایکشن اس کے اوپر لیتے ہیں یا نہیں لیتے ہیں مطلب کہ کیا عدلیہ کو اپنی ساکھ بحال کرنی ہے یہ نہیں اگر اس معاملے میں ذرا سی وی کو تاہی ہوتی ہے تو چیف جسٹس پاکستان جناب قاضی فائز عیسیٰ اپنے نام کے ساتھ ایک ایسا دھبا لے کر جائیں گے جو کچھ اس سے پہلے بھی ہوا اب ناظرین اکرام ہو کیا رہا ہے اب کجا کے ہم ان معاملات کو حل کرتے ہیں ویسے میں آپ کو بتا دیتا ہوں کہ کس کس کا ستیفہ آپ ایکسپیکٹیڈ ہے کجا کے ہم ان معاملات کو حل کرتے کچھ ایک پورے گروپ کی جانب سے دوبارہ سے ایک نیا پروفیکنڈا کیا جارہا جی یہ کلٹ کے ساتھ ججز کھڑے ہو رہے ہیں اور بھائی کسی کی ماں بہن کی ننگی ویڈیوز بن نہیں اور آپ انہیں کہہ رہے ہیں کہ وہ کلٹ کے ساتھ کھڑے ہو رہے ہیں آچھا پھر کہا گیا جناب کہ یہ جو جج ہیں ان کو جو ہے نا وہ آئرن ہینڈیڈ لین سے نپتا جائے گا اور ناظرین اکرام کوئی پروگیم اینکر نہیں بس ایک کاتھ پروگیم اینکر ہے جنہ نے تھوڑے تھوڑے اس کے پر بات کی کوئی خبریں نہیں چل لیں کوئی کچھ نہیں ہو رہا یہ آپ کے ملک کا حال ہے اچھا جناب اب آجیں اصل بات کی طرح چیف جسٹس اسلامباد ہائی کورٹ کے استیفے کو ڈیمانڈ کر دیا ہے فارملی حامد خان صاحب نے وکلا کی ساری تنظیمیں کہہ رہی ہیں ہم اپنے ججز کے ساتھ کڑے ہیں تو سب سے پہلا استیفہ بے شک پیچھے سے کتنی بھی سپورٹ ہو اب چونکہ وکلا کے اندر سے تحریکیں شننا شروع ہو کی ہیں تو سب سے پہلا استیفہ چیف جسٹس اسلامباد ہائی کورٹ کے لیے اب دباؤ ڈالا جائے گا این ممکن ہے کہ چیف جسٹس اسلامباد ہائی کورٹ اس دباؤ کا برداشت نہ کر سکے اور استیفہ دیکھے گھر جائیں چیف جسٹس پاکستان جناب قاضی فائز عیسیٰ صاحب پر بھی استیفے کے لیے اب شدید دباؤ ہے بہت شدید دباؤ پہلے تو وہ ایکسٹینشن لینے کے لیے سوچ رہے تھے اور ساری چیزیں ایکسٹینشن والا معاملہ تو بڑ گیا ہے ٹھیک ہے یہ بہت ایک بڑی چیز ہوئی ہے اور چیف جسٹس اس کے اوپر خاموش نہیں رہ سکتے ہیں چیف جسٹس پاکستان اس کے اوپر خاموش رہیں گے تو یہ کھانی خراب ہو جائے گی کل رات جو گزری ہے جیسے کہ میں آپ کو بتا رہا تھا اس رات کے اندر بہت کچھ ہوا ہے بڑی مولا کاتے ہوئی ہیں ادھر سے ادھر میں میسیجز پہنچے ہیں وہ کہہ رہے ہیں ٹینشن نہ لیں ہم آپ کے ساتھ کہہ رہے ہیں لیکن جوڑی شرک کے اندر سے اتنا پریشر ہے کہ ناب جسٹس قاضی فائز عیسائز کو برداشت کر پا دیں ان کی بھی رات بڑی گزری ہے اور ناب چیف جسٹس اسلامباد ہے کوٹ بھی اس پریشر کو برداشت نہیں کر پائیں سو دونوں کی چھٹی ہو سکتی ہیں اس وقت ان دونوں کی چھٹی ہو سکتی ہیں آگے آگے دیکھئے کیا ہوتا ہے اپنے خیال لکھئے خدا حافظ پاکستان زندہ پاکستان